وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تیناتی پر 18 یا 19 نومبر کے بعد مشاورت ہوگی آرمی چیف کی تیناتی کے لیے مسلم قنون کا کوئی فیورٹ نام نہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاک واج جو نام بھیجے گی اسی پر ہی مشاورت ہوگی خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران خان کے حالیہ بیانات پر قانونی کاروائی ہونی چاہیے خواجہ آصف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد سے کھیل رہے ہیں خواجہ آصف صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے اس دوران ایک صحافی کے جانب سے یہ سوال کیا گیا کیا وزیر آسم اور آصف زرداری کے درمیان آرمی چیف کے نام پر ڈیڈ لاک ہے آرمی چیف کے نام پر مشاورت ہی نہیں ہوئی تو ڈیڈ لاک کیسے ہوگا خواجہ آصف کے جانب سے صحافی کو یہ جواب دیا کیا خواجہ آصف نے مزید کہا کہ عمران خان حلصہ مات لگا کر ہمارے بین الاقوامی تعلقات کو خراب کر رہے ہیں عمران خان کا اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملکی سالمیت اور وقار سے کھیلنا جرم ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں زرداری صاحب اور شہباز صریف کے درمیان کوئی نام کی اوپر کوئی ڈیڈ لاک ہے سر آپ کیا کہتے ہیں سر نام کا کوئی ڈسکشن ہے شروع نہیں سر کب تک ڈسکشن شروع ہونے کا امکان ہے سر سر کون سے نام مسلم لیگ نون کے فیورٹ ہے آرمی چیف کی حوالے سے سر اب جو بھی آرمی فوج جو پہ بھیجے گی اب بھی تک کوئی نام بھیجے ہونے سر کیا قانونی کاروائی عمران خان کی اوپر کرنے جارے ہیں سر ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کے خواب کا قانونی کاروائی کی جائے جا ہے کہ ملکی سالمیت سے ملک یقیتی کی ملکی یقیتی سے ملکی پریسٹیج جو ہے جو ہے اس سے اس طرح کھیلنا اور انٹرنیشنل جو اس کے ہیں ہمارے ریمیشنشپ جو ہے کچھ ایسے بھی ہیں ان کو خراب کرنا پریسٹیج جو ہے ہماری انیشنل تیوریٹی میں خراب کرنا جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک بہت بہت بڑا نقصان ہے اپنی ازاتی مفاد کے لیے اپنی ازاتی جو کی خواہشات ہیں ان کے لیے اس طرح کرنا میرا خیال ہے کہ یہ this is a crime in this state